صدقہ فطر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری دوہت دائیس میں صدقہ فطر کی رقم کیا ہے ایک فطرانہ کتنے کا ہے اس کی شرعی مقدار کیا ہے اور کس کس پر دینا واجب ہے اور کس کس کو دے سکتے ہیں اور کب دینا افضل ہے اور جس شخص نے نہ کوئی روزہ رکھا ہو نہ کوئی نماز ترابی پڑی ہو تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے تو ان اہم سوالات کے جوابات لیے بندہ ناچیس کاشر مدنیاتی خدمت میں حاضر ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آج کی ویڈیو بڑی اہم ہونے جا رہی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے وقت کی ان لوگ پریشان ہوتے ہیں رمضان کے دنوں میں کہ صدقہ فطر کب دینا ہے اور کس کو دینا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے تو ضرور اس کو پورا واجب کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے عجم میں ضرور اضافہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ صدقہ فطر کس کس پر واجب ہے تو ہر وہ آزاد مرد عورت جو مالی کے نصاب ہو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے مالی کے نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ساڑھے سات تولے سونے کا مالک ہو اگر اس کا مالک نہیں ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی کا مالک ہو اگر اس کا بھی مالک نہیں ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی کی جو مالیت ہے جو اس کی قیمت بنتی ہے اتنی اس کے پاس رقم موجود ہو یا مال تجارت موجود ہو یا ایسا مال ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو تب بھی اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے اور یہ تمام چیزیں قرض سے خالی ہوں اس کی ذمہیں قرض نہ ہو دین نہ ہو صدقہ فطر کے لیے مقداری نصاب تو وہی ہے جو زکاة کا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ زکاة میں مال نامی ہونا شرط ہوتا ہے لیکن صدقہ فطر میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے اسی طرح زکاة کے اندر سال گزرنا بھی شرط ہوتا ہے لیکن صدقہ فطر میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے اسی طرح ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں وہ بھی صدقہ فطر میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں جیسے بیسیلے کپڑے ہیں ضرورت سے زائد برتن ہیں جو استعمال میں ہی نہیں آتے اسی طرح کسی شخص نے دو موٹوسائیکلے رکھی ہوئے ایک صرف استعمال ہوتی ہے اور دوسرے استعمال نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے تو یہ بھی اس نساب میں کاؤنٹ کی جائے گی شمار اس کا کیا جائے گا تو پھر تمام چیزیں ملا کر جتی رقم بنے گی وہ اگر ساڑھے باون تول چاندی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اگلا سوال یہ ہے کہ کس کس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے تو جس جس کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اس کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں شرعی فقیر ہونا ضروری ہے اگر کوئی شرعی فقیر نہیں ہے تو آپ اگر اس کو صدقہ فطر دے دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کب دینا افضل ہے اب صدقہ فطر بندہ رمضان میں دے یا رمضان سے پہلے دے جب بھی دے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے لیکن افضل وقت اس کا یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے عید والے دن عید والے دن نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرنا یہ افضل ہے ایک سوال یہ ہے کہ جس شخص نے نہ کوئی روزہ رکھا ہو نہ نماز تراوی پڑھی ہو تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا تو جی ہاں بالکل اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اگر وہ صاحب نساب ہے تو صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے ادا کرنا ہوگا اب آتے ہیں اس کی شرعی مقدار کی طرف کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کتنی ہے تو صدقہ فطر چار چیزوں سے ادا کہا جاتا ہے گندم سے جس کو کنک بھی کہا جاتا ہے گہوں بھی کہا جاتا ہے اسی طرح جو سے کشمی سے اور خجور سے گندم سے جو اس کی مقدار ہے وہ تقریباً نصف ساہے آدھا سا تقریباً اسی گرام کم دو کلوں میں اب وہ گندم دیں یا اس کا آٹا دیں تو یہ اس کی مقدار ہے تقریباً دو کلوں آپ سمجھ لیں تو یہ جو ہے گندم کی مقدار ہے اس سے آپ ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خجور کشمش اور جو کی جو مقدار ہے جو شرعی مقدار ہے وہ تقریباً چار کلوں ہے ایک سا یعنی ایک سو ساٹھ گرام کم چار کلوں میں سے یعنی تقریباً آپ چار کلوں ہی لگا لیں تو اب اگر آپ کشمش جو اور خجور سے دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کی شرعی مقدار ہے اس سے آپ ادا کر سکتے ہیں اب اگر کوئی ان چیزوں کی رقم دینا چاہتا ہے گندم کے حساب سے یا جو یا کشمش یا خجور کے حساب سے تو وہ رقم بھی دے سکتا ہے اور رقم کتنی بنتی ہے پاکستان کے اندر رقم کیا ہے اور اگر سیز کے لیے کس طرح موعدہ کریں گے تو یہ ملاحظہ کیجئے گا پاکستان کے اندر جو رقم بنتی ہے دارالفتہ اہلے سنت کی طرف سے چارٹ شائع ہو چکا ہے آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہوں گے تو گندم کے حساب سے جو ایک ست کا فطر کی رقم ہے وہ تین سو بیس روپے ہے اور جو کے حساب سے ایک ست کا فطر کی رقم آٹھ سو روپے ہے اور درمیانی خجور کے حساب سے ایک ست کا فطر کی رقم اٹھائیس سو روپے ہے اور اجوہ خجور کے حساب سے ایک ست کا فطر کی رقم دس ہلار چار سو روپے ہے اور کشمش کے حساب سے ایک ست کا فطر کی رقم چھہ ہزار چار سو روپے ہے یعنی چون سٹھ سو روپے ہے اب اورسیس پاکستانی جو بیرونے ملک رہتے ہیں وہ کس طرح صدقہ فطر ادا کریں تو آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں آپ اس ملک کے اندر کشمش سے دینا چاہیں یا خضور سے دینا چاہیں یا جو سے دینا چاہیں تو تقریباً چار کلو کا ریٹ پتہ کر لیں اور اس حساب سے آپ اپنا صدقہ فطر ادا کریں اس ملک کے حساب سے اور اسی طرح اگر آپ گندم سے دینا چاہتے ہیں تو تقریباً دو کلو گندم کا ریٹ معلوم کر کے اس ملک کا تو اس کے حساب سے آپ رقم دے سکتے ہیں آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں دینا چاہیں وہاں اگر آپ کو غریب مل جاتے ہیں تو بالکل وہاں دیجئے اور اگر آپ پاکستان دینا چاہیں تو پاکستان والوں کو دیجئے لیکن حساب اسی ملک کا رکھنا ہوگا اور پاکستان میں اس پر مہنگائی بھی بہت ہے غریب عوام زیادہ ہو گئی یہ تو کوشش کیجئے کہ پاکستان ہی دیں تو یہ بیسٹ رہے گا انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے لئے تو امید ہے آپ کے لئے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آکن کو ضرور پریس کیجئے گا اپنا خیاد رکھئے گا اور دعائیں کرتے رہیے گا اور اپنے دعاؤں میں مجھ بندہ ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہو